اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پاکستان نے ورلڈ کپ کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ کو انہچاس رن سے شکست دے دی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے افریقہ کو ہرا کر فائنل تک رسائی کی امیدوں کو زندہ کر لیا ہے سندن کے لارڈ سٹیڈیا میں 309 رنز کے حدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 260 رنز بنا سکی کپتان فاف ڈوپلیسی، 63، وینڈر ڈو سینچ 36 اور ڈیوڑ ملر 31 رنز بنا سکے پاکستان کے وہاب ریاض اور شاداب خان نے 3 دن کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا محمد آمر کے حصے میں بھی دو دو وکٹیں آئی اس کامیابی نے پاکستان کو سیمی فائنل ریس میں شامل کر دیا ہے جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم اگلے مرحلے تک رسائی کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے اس میچ میں مزے کی بات ایک یہ ہوئی کہ پاکستان کی بیٹنگ کے دوران ایک کیچ عمران طاہر کے ہاتھ میں آیا جو کہ ان سے ڈراپ ہو گیا لیکن انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ ان سے کیچ ہو گیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہوئے شائکین کی جانب دوڑ پڑے لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہ تھا کہ ٹیکنولوجی بہت رقی کر چکی ہے تھرڈ امپائر کے چیک کروانے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ بال گراؤنڈ سے ٹچ ہوئی ہے بعد میں امپائر نے اسے نارٹ آؤٹ قرار دیا اسی میچ کے بارے میں مزید بات کریں تو انگلینڈ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں کامیابی تو حاصل کر لی لیکن روایتی فیلڈنگ کا مزارک کرنے سے باز نہ آئی فومی ٹیم نے میچ میں سات کیچز ڈراب کیے اسی میچ میں فاسٹ پولر محمد آمر کے ہاتھ چار کیچز ڈراب ہوئے وکٹ کیپر سرفراز احمد وہاب ریاض اور شاداب خان نے بھی ایک ایک کیچ ڈراب کیا جنوبی افریقی اننگز کے پہلے اور میں ہی حفیظ کی گیند پر ڈکا کا کیچ وہاب ریاض نے چھوڑ دیا اسی کے بعد شاہین شاہ کی گیند پر کپتان فاف ڈپلیسی کا کیچ شاداب خان پوئنٹ پر تھام نہ سکے اور چھوڑ دیا تیسرا کیچ محمد آمر نے میٹ اون پر وینڈر ڈیسان کا گرایا چوتھا کیچ بھی محمد آمر نے اپنی ہی گیند پر ڈیوڈ ملر کا کیچ چھوڑا پانچوان کیچ صرفراز احمد وہاب کی گیند پر وینڈر ڈیسان کا گرایا سٹا کیچ محمد آمر نے تھرڈ مین پر وحاو کی گیند پر ڈیوڈ ملر کا ڈراب کیا جبکہ ساتھوں کیچ بھی محمد آمر نے ہی ڈیوڈ ملر کا چھوڑا اس طرح پاکستان میچ تو جیت گیا لیکن اپنی فیلڈنگ بہتر نہ بنا سکا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں